دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نیلکہ رہی جیا راکش ٹکیش نے اڑایا موڈی کے جھوٹ کا اٹارا پردہ جیا کہا ہم کپ کہہ رہے ہیں کیم ایس پی ختم ہونے والی لیکن سرکار جس طرحی کے سر روئی اپنا رہی ہے اس کو لے کر دوستو راکش ٹکیش نے جھوٹ کا پردہ صاف کر دیا موڈی کا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریک ہی مہم آپ کو بتائیں گے جی اکیسانوں نے دکھائی طاقت راجستان میں دوستو نکائی چناؤں میں پوری طریقے سے بھاج پا کی قراری ہار کانگریز نے ماری بازی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریک ہی مہم آپ کو بتائیں گے جی اکیسان دوستو ویڈیو وائرل شیف سینہ نے کی بی جے پی نیتا کی جم کر پٹائی مو کالا کر دیا ساڑی اور چوڑی پہنا دی گئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا کنگنا نناوت کے ساتھ بھی یہی سب ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریک ہی مہم آپ کو بتائیں گے جی اکیسان دوستو آپ لوگ بتائیں جی اکیسان ہریانہ کے کسانوں کا بڑا اعلان بولے اگر عزت چاہتے ہیں اگر عزت چاہتے ہیں تو بی جے پی کا ساتھ چھوڑ دے سب ہی ویدھائک جیاں اور عزت ملے گی اگر نہیں چھوڑیں گے تو گاؤں میں گھسنے بھی نہیں دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی اکیسان دوستو بل واپسی پر بڑھے سرکار ایک بات سمجھ لے منچ بھی یہی رہے گا پنچ بھی وہی رہیں گے سرکار کو کالا بل واپس لینا ہی ہوگا آج بھی ہم اپنی مانگ پر بنے ہوئے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو راہل گاندی نے کھولی موڈی سرکار کی پول دسل موڈی جی راج سوا میں کھل کر جھوٹ بول لے تھے بول لے تھے دوزار چہودہ میں خود یہ والا بل جو ہے وہ بن مہن سنگ جی لانا چاہتے تھے جبکہ دوستو کانگریز نے پول کھول ڈالی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے سب ہی دلال ہیرو ہیروین کے ہوں گے ٹوئٹ کی ہوگی جانچ جی آنیل دیش مک نے کر دیا بڑا اعلان کے فلال جنہوں نے اگر سرکار کے دباؤں میں ٹوئٹ کیا ہے ان ستاروں نے تو ان کو پڑے گا بھاری اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں راجستان سے آ رہا ہے خواب پنچائتوں کے بعد راجستان سے کسانوں کا جتھا 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 جیہاں آپ لوگ بتائیں کہ کسان نے تا راجہ رام بولے فلال یہ اندولن یہاں کا جو مورچہ سب سے بڑا بنے گا جیہاں اور سرکار کو کالا قانون واپس لینا ہی ہوگا دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں کہ لگاتار جو یہاں پر کسانوں کا جتھا جتھا بڑھتا جا رہا ہے ایک ایک گاؤں میں پچیس پچیس تیس تیس خواب پنچائتے ہو رہی ہیں جس کے بعد موڈی شرکار پوری طریقے سے وفل ہو گئی ہے جی اکل موڈی شرکار نے راجستان میں کہا بھی تھا کہ فلال کسانوں کو اپنا اندولن ختم کر دینا چاہیے اور ہم ایم ایس پی پر اچھے سے بات کریں گے سوچئے دوستو راکش ٹکش نے مو توڑ جواب بھی دیا کہ ہم کب کہہ رہا ہے کہ ایم ایس پی ختم ہو رہی ہے لیکن ہمیں گارنٹی چاہیے کہ جس طریقے دکان دا لوٹ رہا ہے کسانوں کو وہ نہیں لوٹ پائیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبر دوستو آپ لوگ کو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو آپ لوگ بتائیں جی ہم مو دی سرکار کے جھوٹ کا راکش ٹکش نے کیا پردہ فاش بولے مو دی جی چیخ چیخ کر راج سباہ میں بول رہے تھے کہ فلال ہم ایم ایس پی نہیں ختم کرنے والے کسانی آندولن ختم کر دے راکش ٹکش بولے فلال سرکار ایک چیز جان لے اور سمجھ لے ہمارے پنچ بھی وہی رہیں گے منچ بھی وہی رہے گا اور جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا تب تک یہ آندولن ختم نہیں ہوگا سوچئے دوستو ایک طرف پی ایم مو دی راج سباہ میں جا کر کہتے ہیں کہ یہ کسانوں کو اپنا آندولن ختم کر دینا چاہیے کیوں ختم کر دینا چاہیے کیونکہ سرکار کی ہر کئی تھوٹو ہو رہی ہے ووٹ نہیں ملیں گے آنے والے سمجھ میں اس کو لے کر مو دی جی نے بڑا ہی معصوم مو بنا کر بول دیا اس کے اوپر راکش ٹکش نے بڑا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ فلال مو دی جی پورا آدھا تو جھوڑ بولتے ہم نے کپ کہا کہ ایم ایس پی ختم ہو رہی ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طریق سے دکان دار لوٹ رہے ہیں کسانوں کو جس من چاہے دام میں خرید لیا جاتا ہے ان سے اناج یہ سب نہ ہو ایک ایم ایس پی نیوتم ایم ایس پی کو جو یہاں پر ایکٹ بنایا جائے کہ اتنے میں کسان سے لیا جائے گا اور اسے میں دوستو یہ سوال کہیں نہ کہیں اٹھنا بھی چاہیے مو دی جی نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی یہاں پر یہ بلتو منموہن سنگل آنے والے تھے جبکہ دوستو یہ سرہ سر جھوٹ ہے جی اس میں کیا وکلپ ہے کیا ترک وطرک ہے یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہم آپ کو بتائیں گے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی کسانوں کی طاقت کیا گئے پوری طریقے سے فیل ہو گئی مو دی سرکار راجستان میں کانگریز نے ماری بازی دوستو بی جے پی کا سپڑا پوری طریقے سے نکائی چناؤں میں صاف ہو گا دس ہلاب لوگ بتائیں دوستو اس سال جو نبے سیٹوں پر چناؤں ہوئے تھے اس میں آپ لوگ بتاتے ہیں انگڑا اٹھالیس سیٹوں پر کانگریز نے اپنا دعویٰ ٹھوک دیا جہاں ایک طرف کانگریز ہے کہ پالے میں اٹھالیس سیٹ آئی دوستو تو وہیں دوسری طرف بی جے پی محض سیٹی سیٹوں پر سمٹ کر رہے گئی سوچئے دوستو جس موڈی کے چہرے کو مانا جاتا کہ بہت ہی پر چلی تھے لوگ اس پر ووٹ دیں گے صرف سیٹی سیٹوں پر سیٹی سیٹوں پر بی جے پی سمٹ کر رہے گئی اور کانگریز نے اٹھالیس سیٹوں پر بازی مار لی اب سوچئے دوستو کہ کیا یہ کانگریز یہ جو اثر ہو رہا ہے کیا یہ کسان اندولن کا اثر نہیں ہے یہ کسان اندولن کے اثر ہے دوستو جس طریقے سے کسان ناراض ہیں جس طریقے سے سرکار کسانوں کو پریشان کر رہی ہے اس کو کسانوں نے کہیں نہ کہیں آئینہ دکھانے کا کام کیا اور یہ صاف دکھائی بھی دیرہ ہے دوستو کہ فلال کسان اب پوری طریقے سے بھاچپا سے چڑ چکا ہے کسان بھاچپا کو ووٹ نہیں دینا چاہتا کسان اب ستہ سے بہار نکالنا چاہتا ہے فلال بھاچپا کو فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑی خبر کی اور دسل دوستو آپ لوگ بتا دیں موڈی سرکار کو ایک اور بڑا جھٹکا یو این کے بعد اب امریکی سانسدوں نے اٹھایا انٹرنیٹ کا مددہ جی جو موڈی سرکار لگاتا کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا آنترک معاملہ یہ معاملہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے اب تو یو این کے بعد دوستو امریکہ کے جو سانسد ہیں انہوں نے بھی یہ مددہ اٹھا دیا ہے آپ لوگ بتا دیں امریکہ کے سانسدوں نے کہا کہ فلال موڈی سرکار جو ہیں یہاں پر دھیرے دھیرے کر کر جس طریقے سے لوگوں پر بین لگا رہی ہے انٹرنیٹ پر بین لگا رہی ہے دوستو یہ مانا ادھیکار کا اولنگن ہے فلال شانتی پوڑھنسک کسانوں کو ان کا پردشن کرنے دیا جائے ان کا نیٹ جو ہے وہ چالو رکھا جا یہ مانا ادھیکار کے اولنگن ہے اور جو ہیں یہاں پر جس طریقے سے دوستو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لوگ تندر کو جس طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے اس کو لے کر چنتا جتا ہی ہے امریکہ نے جی ہاں امریکہ کے سانسدوں نے صاف کہا کہ فلال موڈی سرکار کو شانتی پوڑھنسک پردشن کرنے دینا چاہیے یہ ہمارا مولک ادھیکار ہے اسی کے ساتھ انٹر بند کر دینے سے اس کا حل نہیں نکلنے والا ہے یعنی کہ سوچیے دوستو یہ لوگ جتنا بھی کہلے کہ یہ ہمارا آنترک معاملہ ہے لیکن یہ معاملہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے ابھی دو دن پہلے یو این نے جو ہے آپتی جتائی تھی اس سے پہلے آپ لوگ بتا دیں امریکہ کی پاپ اسٹار ریحانہ اور بھی جو بڑے بڑے میہ خلیفہ ہے اور بھی بڑے بڑے جو سیلیبلٹی ہواں کے انہوں نے آپتی جتائی تھی اور اب اس کے بعد امریکہ کے سانسدوں نے مدہ اٹھا دیا کہ فیلال موڈی سرکار کسانوں کو روک رہی ہے ایک طریقے سپردشن کرنے سے اور جو ہمارے دیش کا مولک ادھیکار ہے جو امانہ ادھیکار کا اُلنگن کر رہی ہے یہ سوچیے آپ دوستو یہ معاملہ کتنا بڑھتا جا رہا ہوگا کہ بی جے پی کی لگتار فضیعت ہو رہی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جہاں موڈی طرف چو طرف گھر گئی ہے موڈی سرکار دسل دوستو آپ لوگ باتا تھے فیلال زبردست طریقے سے من مہن سنگھ پر جھوٹ بولتے پکڑے گئے پی ایم موڈی جس کے اوپر کانگریز نے جم کر دیئے جواب دسل دوستو پی ایم موڈی کا کہنا تھا کہ فیلال من مہن سنگھ صاحب جو تھے وہ یہ بل لے کر آنا چاہتے تھے ہم نے تو اس بل کو آگے بڑھایا سوچئے دوستو من مہن سنگھ اور کانگریز نے بتایا تھا کہ وہ اس بل لے کر آنا چاہتے تھے لیکن اس بل میں دوستو کسانوں کا فائدہ تھا یہ جو بھاچپا بل لائی یہ دوستو بلکل اس کے وپری تھے بلکل اس کے الگ ہیں ان لوگوں نے سوچا کہ اب ٹھیک رہ کہاں پھوڑا جائے تو لگتر کانگریز کے سر پر ٹھیک رہ پھوڑنا شروع کر دیا جبکہ آپ کو بتا دے کسانوں نے صاف کے دیا کہ فیلال موڈی سرکار بچنے کی کوشش نہ کرے جی ہاں ادھر ادھر بل نہ ڈھونے جائیں فیلال مدو پر بات کری جائے تو زیادہ اچھا ہوگا فیلال راکش ٹکیش نے دوستو دو تاریخ تک کا ٹائم دیا ہے سرکار کو اگر نہیں مانی تو یہ اندولن بڑھتا جائے گا ایک طرف ہمارے پی اے موڈی کانگریز پر نظام لگا رہا تھے جہاں پر راہول گاندی نے دھجیا اڑاتے ہو گا کہ فیلال جھوٹ پر جھوٹ بول رہی موڈی جی ہاں بھاجپا کی سرکار لگتار جو یہاں پر کسانوں کو پرطارت کیا جا رہا ہے ان کے مولک ادھیکاروں کا اولنگن کیا جا رہا ہے لوگوں کو آج آواز دبائی جا رہی ہے جی ہاں نسپکش پترکاروں کو دوستو ان کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے تو اس طریقے سے کہیں نہ کہیں راہول گاندین جو بات کہی ہے کہ فیلال ہمارے بلکہ الگ طریقے سے پرزنٹ کرنا چاہتی ہے موڈی سرکار یعنی کہ پوری طریقے سے موڈی سرکار کا جو نقاب پینا تھا جو چونگا اور لکھا تھا سچائے اور اچھائے کا بیجے پی آلوں نے وہ جم کر اڑائے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گیا بیجے پی نیتا کی جم کر کٹائی مو پر کالک پوتی گئی ہاتھوں میں چوڑیاں اور ایک ساڑی یعنی کہ پورا مہیلہ والا لکھ دے دیا گیا دس سال دوستو لگا تھا اور بیجے پی کے نیتا جس طریقے سے کسانوں کو لے کر ویوادت بیان دے رہا ہے کہ یہ تو آتنگوادی ہے یہ تو خالستانی یہ تو حرام کا کھانے بیٹے ہیں ان کو مزہ آ رہا ہے وہاں بیٹھ کر اس طریقے سے جن لوگوں نے جو لوگ کر رہے ہیں اب اس پر دوستو شیف سینہ کے کچھ نیتاؤں کا غصہ فوٹا آپ لوگ بتا دے شیف سینہ نے گھیر کر ایک بیجے پی نیتا کی جم کر کٹائی کی نہ صرف بیجے پی نیتا کی جم کر کٹائی ہوئی بلکہ اس کا مو کالا کر کے اس کو چوڑیاں پہنا دی گئیں اس کو جم کر پیٹا گیا حالانکہ دوستو ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ بیجے پی کا نیتا ہو یا کسی اور پارٹی کا نیتا ہو کسی کو بھی جو یہاں پر دوستو اس طریقے سے مارنے کا حق کسی کو نہیں ہے یہ کام قانون کا ہے اس لیے ہم دوستو نہ آپ اس کو بڑاوہ دے نہ ہم دے کیونکہ یہ ہمارے کہہ سکتے ایک طریقے سے اس چیز کو بڑاوہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک طریقے کی ہنسہ ہے لیکن دوستو بات سب سے پہلے یہاں اٹھتی کہ ابھی بیجے پی نیتا اٹھے جو پٹا ہے اس کے اوپر اب ان لوگوں کے اوپر کاروائی ہوگی لیکن کیا کبھی بیجے پی نے یہ سوچا کہ جن بیچارے کسانوں کو وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ان کو آتنگوادی خالستانی بتایا جا رہا ہے ان کے اوپر کاروائی ہونا چاہیے اب یہ بیجے پی نیتا کی پٹائی ہوگئی کالک پوت دی گئی اور ان کو جو یہاں پر زبردست طریقے سے ان کا جلوز بھی نکالا گیا اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ کنگنا نناوت بھی لگاتار شیف سینہ کے خلاف زہر اگن نہیں اور یہ شیف سینہ نے پٹائی اسی لئے کیے کیونکہ لگاتار جو کسان والا مدہ ہے اس کو بیجے پی نیتا غلط بتا رہا ہے اور شیف سینہ کی بھی برائییں کر رہا ہے اسی لئے شیف سینہ کے لوگوں نے بیجے پی نیتا کی جم کر کٹائی کی اور ان کے موں پہ کالک بھی پوت دی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے غصے میں ہیں لوگ سب سے بڑی بات کہ یہاں پر دوستو اب کیا کنگنا نناوت بھی یہی سب کر رہی ہیں تو کنگنا نناوت پر بھی کیا شکنجہ کسے گا شیف سینہ کا جی کیونکہ لگاتار اس طریقے کی حرکتیں جو ہو رہی ہیں اس کو لے کر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں فیلال دوستو اس چیز کو حالہ کے بڑاوہ نہیں دینا چاہیے جیسے کہ میں نے کہا یہ ہنسہ ایک اور ہنسہ ہمارے دیش میں مہاراشت میں گری گاج جیاں جو دلال ستارے تھے جو سو کولڈ بولیوٹ کے اسٹار تھے اب ان پر گر گئی ہے گاج جیاں موڈی سرکار کا ساتھ دینے میں فس سکتے ہیں یہ اسٹار دسل دوستو آپ لوگ بتا دیں لگاتار جس طریقے سے پاپ اسٹار ریحانہ کے ٹویٹ کے بعد جیسے ہی بولیوٹ کے اسٹاروں کو پتا چلا کہ ہمارے موڈی سرکار کی تو بھائی دھجیاں اڑ رہی ہیں جییاں بڑے بڑے پاپ اسٹار ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے تو کچھ اپنے جو پالتو سیلیبریٹی یہ موڈی سرکار نے ان کو بھی لائن میں اتار دیا کہ وہ ہولیوڈ والوں کو جواب دیں جس کے بعد اجے دیوگن سچین تیندولکر اور آپ لوگوں کو بتا دیں دوستو سچین تیندولکر کے ساتھ ساتھ اکشے کمار سنیل شیٹی اور کنگنر راوت کچھ ان جیسے جو دلال تھے وہ اتر گئے موڈی کی پہروی کر لیں اور انہوں نے لکھا کہ یہ ہمارے بھارت کا آنترک معاملہ آپ اس میں نہ پڑے ذرا کوئی اکشے کمار سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کنگا کی ناغرکتہ کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہے ہیں وہ بھی تو ان کے پاس بھی تو کنگا کی ناغرکتہ ہے وہ کیا گھوئیاں چھیلنے آئے یہاں پر دیا تو وہ کیوں بول رہا ہے ہمارے آنترک معاملے میں ذرا کوئی ان سے بھی پوچھ لے لیکن انہوں نے بھی یہی لکھا اب بھائی لوگوں یہاں پر انیل دیشمک جو کہ آپ لوگ بتا دے مہاراشت کے گرہ منتریوں انہوں نے سوال اٹھا دیا لوگوں کو کہنا کہ ان سے ہم نے مانگ کیا اور جل سے جل ان کی جانچ ہونا چاہیے کہ سیڈنلی جو ستارے اتنی دن سے دوستوں اپنے موں میں دہی جمع کے بیٹے تھے سیڈنلی ایک ٹوئٹ ہوتا ہے ریحانہ کا اور اسے ایک ٹوئٹ نے پوری بھاجپا کی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا مان لیجئے ایک ایک ایٹ جو رکھی گئی تھی وہ دھست ہو گئی پورا کا پورا مہل آ کر گر پڑا ہو ایسے بھاجپا کے جو پالتو اسٹار ہیں وہ بل بلا کر اپنے اپنے بلو سے باہر آئے اور انہوں نے جو یہاں پر ٹوئٹ کرنا شروع کر دیا جس کے بعد اب آپ لوگ بتا دے گرہ منتری انیل دیشمک کا کہنا کہ فیلال اب جانچ ہوگی جن لوگوں نے بھی اگر سرکار کے دباؤں میں یہ ٹوئٹ کیے تو ان کے اوپر دوستو اب زبردست طریقے سے کاروائی ہوگی فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنے کلکاری کسان نیتاؤ کا بڑا اعلان بولے سرکار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتی ہے بی جے پی کی سرکار ہریانہ میں دوستو کسانوں کا غصہ فوٹ پڑا ہے آپ لوگ بتا دے کسانوں نے کسانوں نے ہریانہ کی سرکار کو سیدھا سیدھا الٹیمیٹ دے دیا کہا فیلال بی جے پی چھوڑ دو اور اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ہریانہ کی جو خواب پنچائتیں ہو رہی ہیں اس میں صاف صاف بولا گیا ہے کہ فیلال جتنے بھی بھاچپا کے سانسہ دیں وہ بھاچپا کو چھوڑ کر آ جائیں جی ان کو عزت ملے گی اور اگر عزت نہیں چاہتے ہیں تو ان کو گاؤں میں بھی گھسریں نہیں دیا جائے گا وہ کسانوں کا بڑھتا جا رہا ہے اور بھاچپا میں جو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں یہاں پر استفعوں کی جو جھڑی ہے وہ لگ پڑی ہے یعنی کہ استفعے ایک کے بعد ایک بڑے استفعے دے رہے ہیں لوگ اسی لئے کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا کہ فیلال واپس سے آ جائیں وہ لوگ جو بھی کار کا ساتھ دے رہے ہیں اور اگر ساتھ دیں گے تو فیلال ان کو گاؤں میں بھی گھسنے نہیں دیا جائے گا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خوابہ نکل گا رہی آپ لوگ بتا دیں فیلال پوری طریقے سے موڈی سرکار فاف چکی ہے جی ایم ایس پی پر گارنٹی نہ دینے پر راکش ٹکیش نے دو ٹک جواب دے دیا ہے بولے موڈی سرکار کتنا ہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر لے یہ دیش کا کسان اب سمجھ چکا کہ نہ انہیں کسانوں سے مطلب ہے نہ جوانوں سے مطلب ہے فیلال یہ سرکار تو تانہ شاہی پر اتر آئی ہے اور اگر یہی رویہ رہا تو فیلال دو تاریخ کے بعد سے گھر گھر گاؤں گاؤں راکش ٹکے جا کر اور بھی کسانوں کو دوستو جاگ رکھ کرنے والے یعنی کہ اب موڈی سرکار کی بڑھتی مشکلوں کو کون تھامے گا فیلال اگر آپ بھی شانتی پور دھنگ سے پی امکین سبی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو یہ سرکار صرف ایک تانہ شاہ سرکار اس کو تدکال میں اپنا بل جو ہے واپس لینا چاہیے اور اپنا استفاہ بھی دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کے بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پا